سیول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کی جانب اہم پیش رفت بہاولپور سیکیٹ ہاؤس ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے آرسی دفتر کے طور پر مختص ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے دفتر کا بورڈ آویسان شہریوں کا اظہار خوشی کہا کہ بہاولپور اب ترقی کا سفر تیہ کرے گا لاکھوں افراد کو روزکار ملے گا یہ بہاولپور کی عوام کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ سیول سیکریٹ کا قیام ہوئے کیونکہ یہاں لوگ کشمکش کا شکار تھے کہ یہ سیول سیکریٹ کہاں بنتا ہے جنوبی پنجاب کے یوٹیلٹی سروڈز پر آٹے اور چینی کا بہران برقرار کہیں آٹا اور چینی نایاب کہیں خود ساختہ قیمتوں سے شہری پریشان بہاولپور ڈیجی خان اور رحیمیار خان میں شہریوں کے لیے سختی چینی اور آٹا خریدنا خواب بن کر رہ گیا عوام اوپن مارکٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا میاں والی میں روحی کی خبر پر ایکشن یوٹیلٹی سٹور پپلا پر آٹا پراہم کر دیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر تحال چینی دستیاب نہیں دوسری جانب سٹور مینجر نے کہا اگلے ایک دو روز تک چینی دستیاب کر دی جائے گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی وجہ سے ہوا صدر چیمبر آف کامرس رحیمیار خان چوہدری محمد شفیق کی گفتگو بولے سب سے بڑا زخیرہ اندوز محکمہ خوراک ہے حکومت فلور میلز کو ساتھ لے کر گندم کی خریداری کرتی تو گندم اور آٹا مہنگا نہ ہوتا ڈالر مہنگا ہونے کی بنا پر باہر سے آنے والی گندم بھی مہنگی پہنچ رہی ہے گندم کی خریداری میں تحصیل دنیا پور نے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کر لی محکمہ پور نے انیس دن کے شارٹ ٹائم میں ایک سو دس فیسٹس گندم کی خریداری کی منسپل کمیٹی ہال میں محکمہ پور کی جانب سے تقریب کرنے کا آدھ اسسسنٹ کمیٹمنٹ سید وسیم حسن شاہ نے محکمہ پور کے ملازمین میں تاریفی اثنات تقسیم کی عید قریب آتے ہی بہاونپور میں سبزی ماپیا سرگھرم سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ آلو کی قیمت اسی سے سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی مارکٹ کمیٹی نے ریٹس میں اضافہ مقامی سبزی کی پیداوار میں کمی کی وجہ قرار دیا کہا تاخیر سے ریٹس کی پراہمی کا معاملہ ابھی نوٹس میں آیا مسئلہ فوری حل کروا دیا جائے گا ٹوین سیفٹی اور آپریشن میں پیسری کے لیے وزارتر ریلوے کا اہم فیصلہ تین برس سے زائد ایک سیٹ اور پانچ برس سے زائد ایک دوین میں تائنات افسروں اور ملازمین کو تفصیل کیا جائے گا وزارتر ریلوے نے چیف ایگزیکٹیو افیسر ریلوے کو مراسلہ بجوانے سمیت پندرہ روز میں عمل درامت کی ریپورٹ مانگ لی چیف پرسنائل افیسر فوکل پرسن مکر پنجاب میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی حالیہ بارش کے باعث سڑکیوں اور نشے بیلا کے ذریعہ بہاولپور میں سرکولر لوڈ، لاری اڈڈا روڈ، میلات چونک اور دیگر شہراؤں پر پانی ہی پانی رہیمہ خان میری ایسکو ڈبل ون ڈبل ٹو روڈ، شاہی روڈ، لبکر منڈی سباہ بیگر شہراؤں سے پانی نہ نکالا جا سکا دیجی خان بلوگ، زیڈ اور پھانا سیول آئین کے سامنے بارشی پانی جمع درامت کی روانی متاثر، شہریوں کے انتظامی سے صفائی کا مطالفہ میاوالی میں برساتی نالہ بڑوچ میں بارشوں سے دو دیانی عیسی ترڈ کے چار موزجات سے ریاب جنتی والا، سمندر والا، بلوچی خیل اور چھینہ پوڑا میں فصلے تباہ موزج جنتی والا میں برساتی نالے کا پانی گھروں میں داخل موزجات کو عیسی خیل سے ملانے والا اکلوتا روڈ پانی کے باعث بند انتظامی خاموشی پر شہری شکوا کنا بہاولپور میں حالیہ بارشوں کے باعث شہر کی اہم شہراؤں پر پانی جمع کورپیشن کے عملے نے شہر کے بیشتر حصوں کو خوش کر دیا کچھ نشہ بھی علاقوں میں تحال پانی جمع سرکولر روڈ، جزمان روڈ، لائیویری چوک اور دیگر شہراؤں پر پانی نکالنے کے لئے استعافتائے نہ رہیم یار خان نے صفائی اور سیورش کے مسائل پر سابق چیرمن منصفل کمیٹی نیا اعجاز آمر کی کڑی تنقید کہتے ہیں حکومت نے عوامی خدمت کرنے والے منصفل اداروں کو موطل کر دیا عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے منصفل اداروں کا ہونا ضروری ہے عوامی نمائندے ہی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں جلال پور پیروالا میں بارش سے نکاسی آپ کا نظام درہم برہم گورنمنٹ گلز ہائی سکول طالعب کا مندر پیش کرنے لگا دو روز سے کھڑا پانی تحال نہ نکالا جا سکا قیمتی فرنیچر اور دیگر قیمتی سامان پانی کے نظر پانی سے بیلنگ کے بنیادوں کو نقصان پہنچنے کا خطشہ مولتان سورسکون روڈ بارش کے پانی میں ڈھوپ گیا چیئرمن ایم ڈی اے میا جمیل احمد کا سورسکون روڈ کا دورہ تحریک انصاف کے راہنباؤں کے ہمراہ روڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا بارشوں سے سکولز میں پانی جمع ہونے سے دنگی کی افضائش کا خطرہ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ رحمہ خان کے انصدادے دنگی مہم سکول ہیڈکو انٹی دیں گی مہم چلانے کی ہدایات کرتی مہکمہ انہار مزفرگر نے نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ایک سیئر مہکمہ انہار کا کہنا ہے کہ پانی چوری میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی مولتان ریلوے حکام کے غفلت اور لاپرواہی ریلوے کے احسان سے غیر مہفوز ڈوینڈ میں ناکارا بھوگیوں کی تعداد بڑھنے لگی مولتان کینٹ ریلوے سٹیشن میں ستمبر دوہزار چودہ میں جلنے والی بھوگیاں کا حال موجود کئی سالوں سے بھوگیوں کی مرمت ہی نہ کروا گئی ڈوینڈ سپرٹینڈن شویہ بادل کا کہنا ہے جل ناکارا بھوگیوں کی مرمت کروایا جائے گی دو سو نو کوچز ہماری ایسی ہیں جن کو ہم نے جب یہ کرونا کے ٹائم پہ یہ بند تھا یہ ساری ٹرین سرویس تو ہم نے ان تمام دو سو نو کوچز کو مینٹین کیا ہے اور باقی جو باقی رہی جو ڈیلی مینٹیننس کی جو بات ہے اس میں ہمارے جتنی بھی ٹرین جو مولتان سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں ان کے ریک کو ہم جب وہ آتی ہیں ان آرائیول ہم بقاعدہ اس کو ایکزیمن کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کوئی فالٹ ہو یا کوئی ہو تو اگر سیریس فالٹ ہو تو اس کو ڈیٹائن کر لیتے ہیں اور اس کو آئیڈرس کرتے ہیں اس کو ٹھیک کیڈنی سینٹر بھاولپور میں سطاف کی کمی ایک سال قبل آنے والی دس دائلیسز مشینوں میں سے چھے ابھی تک انسطال ہی نہ کی جا سکیں مریض کئی کئی دن انتظار کرنے لگے انتظامیہ کیڈنی سینٹر کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کو سطاف کی کمی بارے اگاہ کیا جا چکا ہے دیچی خان کے گلشن اقبال ٹاؤن میں گزشتہ روز پچھلی غائب روحی کی خبر پر میپ کو انتظامیہ حرکت میں آگئی میپ کو فیلڈ عملے نے ٹرانسفارمر کی مرمت شروع کر دی ملتان کی گرین بیلز کی تزین ورائش کی جائے ریکٹر جنرل پیچے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود اور شرمن اجاز حسین جنجوا کا گرین بیلز کا دورہ گرین بیلز پر صفائی اور تزین ورائش کے کام کا جائے پر گیا ہوتلنگ اور کھانے کے دلدادہ افراد کے لیے خوشخبری پنجاب ریونی آثورٹی کی ٹیکس کٹوٹی میں اہم تبدیلی کیش کے بجائے کریڈٹ اور ڈیبیٹ کارڈ استعمال کرنے پر ملنگ کی رائت سولہ فیسر ٹیکس کے بجائے صرف پانچ فیسر ٹیکس کٹوٹی کی جائے گی مراسلہ جاری ایکسین میپ کو کا ناروہ رویہ نامنظور ڈیڈی خان میں میک کو یونین کا دوسرے روز بھی احتجاج شدید ناروہ باتی آل پاکستان وابدہ ہائٹرو الیکٹر لیبر یونین نے ایکسین کے ٹانسفر مارکہ مطالبہ کر دیا مظاہرین کا مطالبہ ناماننے پر احتجاج کا دارہ کار وسیع کرنے کا علاقہ پندرہ اگست سے سکول کھولے جائیں مرد و خواتین اساتذہ اور طرب طالبات میدان میں آگئے ملتان میں پرائیوٹ سکول اسوسییشن کا گھنٹا گھر جوگ پر احتجاج مظاہرین نے پلی سکول جل کھولنے کا بطالبہ کیا میاوالی پنجاب گورنمنٹ سکول اسوسییشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کے احتجاج کے اثرات شروع ہو گئے محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے سولہ ازلا کے سی ای ای اوز سے جواب طلب کر لیا کمپیوٹر ٹیچر سے غیر ضروری ڈیوٹیاں لینے پر رحمیہ خان بھاولنگر خانوال مزفرگر سمات دیگر ازلا سے جواب طلب کیا گیا ملتان میں سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے ٹیچنگ سٹاف کا ای ٹرانسفر کا کام مکمل انٹر ڈسٹرک ٹرانسفر آرڈرز کی کوپیز سائن کر لی گئیں ٹرانسفر کی تمام کوپیز مخصوص نوائندے کے ذریعے سی ای اوز کو پہنچائے جائیں گی موصول نہ ہونے والی کوپیز کے بارے میں آگاہ نہ کرنے پر ذمہ دار سی او ہوگا میڈیکل سٹورز پر کرونا اسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے ہوشیار خبردار ڈائریکٹر ہیل سرویسز ملتان انیکشن شہر بھر کے میڈیکل سٹورز پر کرونا اسو پیز کی خلاف برسی پر ڈرگ انسپیکٹرز کو کاروائی کی ہدایات جاری ہیں ایدو لزہ سادگی اور کرونا اسو پیز کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کمیشور بہاولپور آصف اقبال چوکری کی زیر صدارت ام کمیٹی کا اجلاس قربانی کی خالے قواعد و ضوابط کے مطابق جمع کرنے کے لیے عمل درامت یقینی بنانے کا حکم دیا غلین سے زامیہ مزفرگڑ کا شہر کے امکلی مقامات پر اپنے پوائنٹس بنانے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر امجد شراب ترین کا کہنا ہے کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں کم از کم تینا پوائنٹس بنایا چاہیں گے ایسو پیز کے تحت مقرر کردہ کشاپ سے گوش بنوانے پر مارکیٹ سے پچاس پیسز دیایت ہوگی موسیقی